بحرِ عرب اور بحرِ احمر کے درمیان عرب کے جروح و شمال میں دونوں جانب یعنی امان، حضرِ موت، بحرین اور مغربی کے منطق ایک وسیع سہرہ ہے جسے سہرہِ الحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نیز اسے سہرہِ عظم الدنیا اور ربیو الخالی بھی کہتے ہیں الحقاف حقف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ریت کے بلند بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں اس لقودق بیابان سہرہ میں سفر کرنا تو دور کی بات ہے اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشتنات بادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے یہی وجہ ہے کہ مقامِ بدوؤوں سے لے کر مہم جو سیہوں تک کوئی اس سہرہ کے قریب جانا پسند نہیں کرتا سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شیع بھیگی جائے تو وہ لاموں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کے سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی یہ سہرہ اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی الہقاف نامی اس بیانک واجی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شادہ بلاقہ تھا جہاں بے شمار پھالوں اور پھولوں کے وسیع باغات ٹھنڈے پانی کے چشمیں آبشاریں اور بلند و بالا امارتیں تھیں جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم قوم آد آباد تھی یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی الفجر آیت نمبر آٹھ حضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے الحقاف میں قوم آدھ کے جسے قوم عرم بھی کہا جاتا ہے تیرہ قبائل آباد تھے قوم آدھ کے الحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ احقاف آیت 21 میں فرمایا قوت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں اڈرائیا علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر درمنشور میں تحریر فرماتے ہیں قوم آدھ نہائید زوراور اور بہد قوم تھی یہ بد پرستے ان کے دو بدوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تیسرے بد کا نام سمد بیان کیا ہے دوفان نوح علیہ السلام کے بعد قوم آدھی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے گفر و شرک میں مبتلا ہو کر بدوں کی پجاری بنی انہیں اپنے پتھروں کے خداوں پر بڑا گھمن تھا ان کی معاشی حالت بہت امدہ تھی لیکن جہالت گمراہی جھوٹ بہیائی باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی دور پر تباہی کے گنارے پر پہنچا دیا تھا چنانچہ گفر و شرک کے سمندر میں اگر قوم آدھ کی بد آمالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر گئیں تو اللہ تعالی نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت حود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر معبوس فرمایا چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور ہم نے قوم آدھ کی طرف ان کے بھائی ہوت کو بھیجا انہوں نے کہا بھائیوں اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں تو ان کے قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے تم ہمیں کم اقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں انہوں نے کہا میرے قوم مجھ میں ہماغت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانتدار خیر خواہ ہوں کیا تم کو اس بات سے تاجب ہوائے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نو کے بعد سردار بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زادہ دیا بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں بس اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لیے آؤ حود علیہ السلام نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں جن کی اللہ نے کچھ سند نازل نہیں کی تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم نے حود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی اور جنہوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا تھا ان کی جڑ کار دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں حضرت حود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واض و نصیت کرتے رہے کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کرتا نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذابِ الہی سے ڈراتے لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے تاریخی قطب میں ہے کہ حضرت حود علیہ السلام مسلسل پچاس برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیت میں مصروف رہے قومیات کے تیرہ قبائل میں سے لقمان اور فلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھی اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی حضرت حود علیہ السلام نے جب دعوتِ حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مضاہمت کی اور حضرت حود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اس کے برعکس دوسرے قبیلے قل جان نے حضرت حود علیہ السلام کی باتوں پر وہ رخوز کیا اور ان میں سے اکثر جلدی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے حضرت حود علیہ السلام نے اپنے قوم کو راہِ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بلاخر انہوں نے بارگاہِ الہی میں مدد کے لئے دست دعا دراز کیے جسے قرآن کریم نے سورة المومنون آیت نمبر 49 میں یوں بیان کیا نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے چھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا جو کہ سورة مومنون آیت 40 میں ہے اے نبی یہ بہت جلد اپنے گئے پر پشتانے لگیں گے اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قومیات پر عذاب کی ابتدا ہو گئی بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے تھنڈے میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آپ شعروں کو خوش کر دو چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کیے کھلیاں سوکنے لگے اور موشی مرنے لگے یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کترسنے لگے کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج نابیت ہو گئے پوری قوم خوش سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی یہ سلسلہ مسلسل تین سال تک جاری رہا حضرت حود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھینہ جاتی تھی آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے اور پھر ایک دن انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا جس کا ذکر سورہ حود آیت باون میں اس طرح آتا ہے اے میری قوم کے لوگو تم اپنے پالے والے سے بخشش مانگو اس کے آگے توبہ و استغفار کرو تم پر آسمان سے مسلہ دار میں مرسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو قرآن کریم اور آدیس مبارکہ میں توبہ و استغفار کے بڑے فوائد بیان فرمائے گئے ہیں ابن ماجہ اور ابو دعود میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر فکر سے کشاتگی اور ہر تنگی سے راستہ برا لیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی بہرحال حضرت عود علیہ السلام کے لاکھ سن جانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثار نہ ہوا بلکہ نہائیڈ ڈٹائی کا مسائرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض دیرے کہنے پر اپنے آبا و عشداد اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑتے ہیں قرآن کریم نے سورہ الہود میں اسے یوں بیان فرمایا ہے اے حود تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائی نہیں اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے قوم آدھ کے سردار حجاز مقدس میں عذابِ الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خوشک سالی نے قوم آدھ کی حالت عبدر کر دی چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر اور غور و خوش شروع کر دیا یہ بات بڑی حیرانکن ہے کہ پچھلے قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آگیر دی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے یعنی کافر قوتیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس عرض و سمہ میں ایک لافانی قوت موجود ہے لیکن اس کے باوجود جب نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام یہ بات کہتے تو ان کی اقل پر پردہ پڑ جاتا قومیات کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندھے کے خدا کے سامنے فریاد کریں چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل ستر افراد کا ایک وفد اجاز مقدس روانہ ہوا اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم امالیق کی حکمرانی تھی جس کا سردار ماویہ بن بکر تھا اور ماویہ کی والدہ قوم آدھ سے تعلق رکھتی تھی ویسے بھی ماویہ بن بکر قوم آدھ کی شان و شوقت سے بڑا مروب تھا چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدرات کی اور اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے ہاں ٹھرائیا تبریخی روایت ہے کہ اس وفد میں دو افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت اہود کے پیروکار تھے غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلچان سے ہوگا ان دونوں کے علاوہ واقع سب کافر اور متبرست تھے ماویہ نے ان کے عزاز میں رخص و سرور کی محافل کا اتمام کیا اور تقریباً ایک ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مدھوش رہے ہیں جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو ماویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی کافی سوچ بچار کے بعد اس کے ناشنے گانی والیوں کے ذریعے چند اشار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کے مقصد کی یاد دھیانی کروائی جس پر وفد کو خوش آیا تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت حوت علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لیاو لیکن منامہ نے وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں منگنی شروع کی ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر تین رنگوں کے بادل پھیج دیا جن میں ایک سفید تھا دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو چنانچہ وفد نے سوچ بیچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غیب ہو گئے اور عبر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خوش سالی قتم ہو جائے گی چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں بنانی شروع کر دی لیکن حضرت حود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذابِ الٰہی ہے لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا جو سورہِ الْاحقاف آیت چوبیس میں ہے نہیں بلکہ دراصل یہ عبر وہ عذاب ہے جس کے تم جلدی کر رہے تھے یہ ہوا کا توفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز دبا کر ڈالے گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آسا نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس بات کیا زمارت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا جب ایک اور قوم ہوا کے عذاب سے حلا کر دی گئی اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر کا طالب ہوں اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا اور جو تُو نے اس میں شر رکھا ہے تو اس سے اور اس کے شر سے میں آپ کی بناہ مانگتا ہوں صحیح مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خوف کسی کیفیت تاری ہو جاتی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چین ہو جاتے کبھی باہر نکلتے کبھی اندر داخل ہوتے کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے پھر جب بارج پرستے تو پھر خوشی داری ہو جاتی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے خدمتِ اقدس میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جو قومِ آدھ نے کہا تھا پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی جب قومِ آدھ نے اس عذاب کو بسورتِ بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے ہم پر بارش کرنے والا ترمیزی ابنِ ماجہ قرآنِ کریم میں سورہِ الحاق آیت نمبر ساتھ میں ہے کہ اللہ نے ایز آندھی کا یہ عذاب سات راتوں اور آٹھ دنوں تک مسلسل جاری رکھا آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی غاروں کے اندر پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں گھروں محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قومِ آدھ ہلاک کی گئی اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی بس وہ ہوا پہلے دہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں کو اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے دریان لے گئی مسلم اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں بنا لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا وہ امن و سکون سے رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قومِ آدھ پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مختلف لوگوں کو تنبیہ ہو اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام حضرت حود کے نام پر سورہ حود ہے قرآن پاک کے گیارویں پارے میں موجود یہ سورہ مبارکہ ایک سو تیس آیات اور دس رکوعات پر مشتمل ہے سورہ حود مکی ہے یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا چنانچہ سورہ حود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی نبیوں اور ویسولوں کی تقسیب کر کے قہرِ الٰہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفات پر ہمیشہ کیلئے عبرت کا نمونہ بن گئی سورہ حود میں سات دغمبروں کے قصص و واقعات درجے ہیں لیکن اس سورت کو حضرت حود کے نام سے منصوب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حود کے قصے اور قوم آت پر نازل ہونے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ موڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے سورہ حود نے موڑا کر دیا علامت دبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کی عمر ایک سو پچاس سال تھی آپ علیہ السلام کو پچاس برس کی عمر میں نبوعت ادا ہوئی پچاس برس تک قوم کو واضح نصیت کرتے رہے قوم کی ہلاکت کے بعد مزید پچاس برس تک زدنا رہے اور اہل ایمان کو واضح درست فرماتے رہے تاریخی قدب سے پہلے چلتا ہے کہ حضرت حود کا مزار خضر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کے تاریخ